حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر عوام کے خلاف کام کر رہی ہے کیئی کا لیکسنس موتل کیا جائے کراچی کے ہر ادارے میں سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں جبکہ الیکشن قریب آتے ہی ترکیاتی کام کیے جا رہے ہیں جو پری پول دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے حافظ نئی مرحمان نے حکومت کے الیکٹرک اور الیکشن کمیشن کا گھٹ چوڑ بتا دیا حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر کراچی کے شہریوں کے اوپر ایک عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے اور ان کا فارنسک آرڈٹ بھی کیا جائے اور لوڈ شیڈنگ کا جو انہوں نے اس طرح سے کی ہوئی ہے اس پر حکومت کی طرف سے ان کی گرفت کی جائے اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں تو ان کی چھٹی کی جائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم رحمان کہتے ہیں کہ پیپس پارٹی الیکشن کمیشن سندھ کو استعمال کر رہی ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو کیسے جھنڈے لگا کر کام ہو سکتا ہے جو کام پانچ سال میں نہیں کیے وہ اب الیکشن قریب آتے ہی کیسے کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پیپس پارٹی پارٹنر ہیں حافظ نئیم رحمان نے کہا کہ شہر قائد میں نالوں کی صفائی نہ ہونے کے برابر ہے پانی پہنچانے کے نام پر محض لائنیں بشائی جا رہی ہیں ٹینکرز مافیا کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے ان کا کہنا تھا کہ ساری چیزیں کاغذوں میں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن عملی میدان میں کوئی کام نہیں ہوتا ایک دوسرے کی طرف چیزوں کو جو ہے وہ ڈالنا ہے اور عملی طور پر کراچی کے لیے کوئی بھی حکومت کو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پانی کا انتظام ہی آپ نے شہر کے لیے نہیں کیا ہوا ٹینکر مافیا آپ کے آشیرباد سے چل رہا ہے تو پائپ ڈالنے سے عبادیوں میں پانی تھوڑی آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف بنا رہے ہیں اور اس پورے قبی عمل میں الیکشن کمیشن پارٹنر ہے پپلز پارٹی کا پارٹنر بنا ہوا ہے اگر وہ اس کو نہیں روک رہا برساتی نالوں کی صفائی نہیں کر رہے جو ریکلر کامیں کرنے کا اس کے پیسے وصول کر لیے تو کرپشن کے علاوہ کوئی کام ہے ان کا حکومت کا انہیں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے گیارہ ایمرجنسی رین سینٹر قائم کیے ہیں جماعت اسلامی نے بیس بڑی بسیں رین ایمرجنسی سینٹر کے لیے مفت چلانے کا اعلان کر دیا ہے الخدمت ڈیزاسٹر منیجمنٹ سیل کو ایکٹیف کر دیا ہے جماعت اسلامی کے پاس شہر کو مسائل سے نکالنے کا منصوبہ اور باہ صلاحیت ٹیم موجود ہے تبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے